بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز شریف نے بے مثال جورت و بہادری کی جو ایک مظاہرہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے سوال کیا کہ آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں وہ کتنی خود مختار ہے مجھے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو چلانے والا کوئی اور ہے عدالتوں پر دباؤڈ ڈال کر فیصلی لیے جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بیاں محمد نماز شریف اتنے سخت بیان دے کر دباؤڈ ڈالنے والے آخر کار کون ہیں وہ کن کی بات کر رہے ہیں اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اب کوٹ کو بھی عزت دیں گے کے نہیں ان کی باتوں کو ان کے فیصلوں کو ان کے ریمارکس کو بھی عزت دیں گے کے نہیں عدالت نے کہا کہ پورے نظام کو دھوکہ دے کر چلے گئے اتنی سخت تقاریر بیان ہیے لے کر میدان میں آئے ہیں اب اس پر نواز شریف اور مسلمی قنون قائم رہے گی یا کہ نہیں رہے گی یا کہ صرف ایک پریشر بلڈ کرے گی اسی پر مزید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار دانشور سجاد میر صاحب سجاد میر صاحب آپ کو وام ویلکم کرتے ہیں سجاد میر صاحب یہ تمام بیانیاں یہ تمام آپ نے میٹنگ بھی ان کی ہوئی پھر اس کے بعد وہ اجلاس ہوا خطاب کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیسے دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ جاہا کدھر رہی ہے دیکھیں جی جس بات کی ان لوگوں کو توکہ نہیں تھی ان کے خیال میں انہوں نے آل پارٹی اس کانفرنس میں ایک تقریر کر دی تھی اور وہ کافی تھی اس کے آگے نہیں جائیں گے اور تقریریں کر رہے تھے بیان دے رہے تھے کہ دیکھنا ہم نے وہ کرنا ہے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور وہ اگر احمد ہے تو آئیں آ کے لیڈ کریں مومنٹ کو مطلب کہ بہنگفتار کر لیے جائیں گے اندر بیٹھیں گے گلتے سڑتے رہیں گے اور تحریک بارکٹ پہ نہیں چلے گی اچھا اس بات کا بہت کم لوگوں کو امکان تھا کہ نواز شریف جو اپنی یہ صورتحال ہے اس کو پھر ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو ہے جاری رکھیں گے آج کے ان کے خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو لڑنے مرنے کو تیار ہیں پوری طرح سیکٹیو ہو چکے ہیں انہوں نے کہا میں جب بھی یہ میں فیصلے میں انہوں نے کہا میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے بائیس کلوڑ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ ہے کہ فیصلے کہیں اور سے قرائے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نارمل راستے کے ساتھ جہاں اقتدار کا جو راستہ آیا کرتا ہے جو اس کے نام شہباز شریف کے نام پر لیا جاتا تھا تو وہ کمپرمائز کر کے کچھ علاق بہتر کر کے کچھ صلح صفائی کرتے ہیں مفامت کی سیاست جی سے بولے مفامت کی سیاست کہتے ہیں وہ لگتا ہے کہ نواز شریف نے وہ صفحہ تو پھاڑ دیا ہے اچھا اب اس کا رزرٹ کیا نکلے گا اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ آکے یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے آج نہیں بولے پرویزر شیف میں رکھا میں نے کہا نہیں بھئی آج نہیں بولے کیونکہ زیادہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو ساری چیخم دار پڑی ہے یہ شیخ رشیف کے بیانہ سے پڑی ہے بلکہ ان کے بیانات غیر سمجداری کی انتہا ہے اور ان بیانات نے سب سے پہلے اس بات کو لیک اوٹ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ آپ پوزشن کا خاص طرح پر نون لیک کا رابطہ رہتا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہی اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے نواز شیف یا پولٹیشن کچھ نہیں کر سکتے جدھر کہیں گے وہ ادھر چلیں گے جو کہیں گے وہ کریں گے اچھا جس آدمی کے پیچھے اتنی بڑی قوت ہو طاقت ہو اور اتنا وہ لیڈر ہو وہ ایک حد تک تو بات کو برداشت کرتا ہے فکر بازی کرتے ہیں اسے حد سے آگے نہیں کرتا یہ سارے شروع ہو گئے تھے اور میرا خیال میں اس میں قصور صرف ان لوگوں کا نہیں ہے ان کے قائد کا بھی قصور ہے خود جو عمران خان کا بیانیاں بڑا سخت ہوتا ہے اس معاملے میں نہ صرف سخت ہوتا ہے بلکہ وہ ان لوگوں کے بیانیوں پر خوش بھی ہوتے ہیں جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں تو میرا خیال میں یہ صورتہ انہوں نے بگاڑ دی ہے بگاڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کا بیانیاں جیت گئے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ فوج کو اور عدالتوں کو رومتے ہوئے اقتدار کے عوانوں میں آ جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ سینٹرل پنجاب میں خاص طور پر اور پورے ملک میں ایک ایسی قیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو کس طرح بھی ڈیزائرے بل لگی نہیں کہ اس پر کون خوش ہوگا کہ ملک میں ایک طرح کا فتنہ فساد پیدا ہو افرہ تفریح پیدا ہو توائف المعلوکی پیدا ہو جہاں اس قسم میں کی قیفیت پیدا ہو کہ حکومت کو فیصے نہ کر سکے حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم تو کسی آپ پسچن کے بندے سے بات کرنے کو تیار نہیں بات کرنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جاؤ ان سے کر لو اب اغدارے بات کریں گے تو سب کچھ اداری ہوں گے نا جی یہ ان کا قصور تھوڑا ہے اگر سیبلین حکومت اپنے سارے اختیارات اپنے سارے معاملات جو اس نے تیہ کرنے وہ تیہ کرنے کے بجائے جنسیوں کے پاس بری دے یا فوج کے پاس بری دے تو ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے طریقے سے بات کرنی ہوگی نا قصور حکومت کا یہ جسے ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں اور جسے نواز شریف نے برک کلیر یہ اب کہہ دیا ہے کہ وہ تو لائے گیا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ کرائے گئے ہیں اچھا اب آپ سو کہہ دیں کہ عدالتوں کے خلاف بولنا یا فوج کے خلاف بولنا ہمارے آئین کے خلاف ہے ہمارے جمہوری کلچر کے خلاف ہے کچھ کہہ دیں لیکن لوگ اس آئیدیہ کو بائی کرنا شروع کر دیں گے اسی پر مزید غصور کرتے ہیں ڈاکٹر نسار شریف صاحب ہمارے صاحب مصبی نون کے رانوان مصبی اسلام علیکم شریف صاحب کیا حال ہے آپ کے محر صاحب آپ خریف تھے ہیں حالہ کے شکر ہے جی اچھا بتائیے کیا صورت ہے آج تو نواز شریف صاحب نے اعلان جنگ ایک قدم اور آگے بڑھ کے کر دی ہے یعنی کہ تروار بھی نکال دی ہے اور ڈھال بھی سامنے کر دی ہے تو کیا کیا لگ رہا ہے آپ کو محر صاحب دیکھئے ہم تو جمہوریت پسند لوگ ہیں عمل پسند لوگ ہیں کوئی جنگ نہیں چاہتے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہر فرد ہر ادارہ وہ کردار ادا کرے جس کا تائین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے ٹھیک ہے ستی سی بات ہے کوئی وہ جو ہے نہ کسی کی خلاف جنگ ہے دیکھیں اداروں کو جو لوگ متنازع بناتے ہیں ان کی غیر جانب داری کو متنازع بناتے ہیں مشروع بناتے ہیں وہی دراصل یہ ہے کہ وہ اس ادارے کے ساتھ کوئی وفا نہیں کرتے ان کے کوئی خیرخہ نہیں ہے ان کے ساتھ یہ بالکل خیرخہ ہی نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی بار میں تو گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کے علاوہ دو رہارے ایسے ہیں عدلیہ اور فوج جو مقدس اور محترم ہیں اور فوج کا معاملہ یہ ہے کہ مقدس اور محترم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قوم کا محبوب ایارہ بھی ہے لیکن مجھے صاحب اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس ادارے کی غیر جانب داری کو ہر صورت ہر قیمت پر برکار رکھا جائے اس لیے ہر وہ شخص جو اس کی غیر جانب داری کو مشکوک بناتا ہے متنازع بناتا ہے اس ادارے کو کسی خاص پلٹیکل پارٹی کے ساتھ بریکٹ کرتا ہے تو اس ادارے کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنی کوش کرتا ہے یہ حکومت حکومتیں گرانے میں اور برانے میں جوڑ توڑ میں وہ اس ادارے کے ساتھ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل خیر خیری کرتا چھیک بات وہی لوگ جو ہیں وہ دراصل یہ ذمہ دار ہیں اس کرائیسز کے آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ کیا سٹیپ ہوگا تو یہ تو لگتا ہے فضل الرحمن بھی بڑے کھڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں خیال تھا کہ وزرد نرم رہے گی لیکن لگتا ہے کہ ان حالات پر اسے بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور مسلم نہیں دیکھیں میرے صاحب غیب کا علم تو اللہ کے پاس آیا ہم نہیں چاہ سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ آل پارٹیز کانسلز پر شرکت کرنے والی جو جماعتیں ہیں آپ ان کا اگر ووٹ بینک دیکھیں تو اس لحاظ سے یہ قوم کی دو تہائی اکثریت کی نمائندہ ہے آل پارٹیز کانسلز پر شامل ہونے والی جماعتیں دو تہائی اکثریت کی نمائندگی کرتی ہیں اس لحاظ سے آپ جرا غور فرمائلیں کہ ان کا اعلامیاں ان کا بیانیاں ان کا موقف جو ہے وہ قوم کی غالب اکثریت کی ترجمانی کرتا ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ سب کو اپنا اتحاب کرنا چاہیے خود اتحابی کے عمل لیکن ساتھ ساتھ ادریہ سے بھی بڑی غلطی ہوئی ہیں سوال سے بھی بڑی غلطی ہوئی ہیں سب کو اپنے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے تھائیہ کرنا چاہیے کہ ہم وہ کردار ادا کرے گے جس کا تائیون دستور پاکستان مکر رکھا کیا توکو کرتے ہیں مومنٹ چلے گی کیا صورت ہوگی ستیفے دیں گے یا لانگ ایک ڈیسائیسیف کرنے جا رہے ہیں سولہ تاریخ کو سولہ اکتوبر کو پہلا جلسہ اسی سسلے میں گجاں والا میں ہوگا انشاءاللہ اور پھر یہ ہے کہ اس کے پہلے بلکہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں جلسہ گیارہ اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے تو یہ عوامی آپ تو مہم کا تو آغاز ہو چکا آپ سمجھیں اور دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ہم قوم کے سامنے یہ لے کے جا رہے ہیں یہ پیغام اور یہ ہے کہ ہم میں یقین ہے کہ قوم ہماری ہماری ہم دوان ہے ہمارے ساتھ بلکل مکمل طور پر یکسو ہے کہ حق کے اکمرانی عوام کا ہے عوام کی رائے کا اترام ہونا چاہیے اور اس حق پہ کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کرنے سارچیما صاحب بہت مہربانی آپ کی بہت بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن صورتحال یہی جو ایم پی سی کے فیصلے ہیں وہ اب نوازشری جس طرح قیادت نے اپنے آپ نے سوال دی ہے آپ تو نہیں آگے چلنا پڑے گا آگے جانا پڑے گا اچھا وہ بھی اپنی طرف سے بڑے تیز کرتے ہیں کہ انہوں نے فضل الرمان پر بھی کیس بنا دیئے پھر کہا یہ نہیں نہیں وہ ملتی ہوگی تھی وہ جی تو وہ ہم نے ویسے ذرا پوچھ گیج کے لیے بلایا تھا فضل الرمان پوچھ گیج کے لیے نہیں آیا کرتے فضل الرمان جب آتے ہیں تو وہ بندے لے کر آتے ہیں ساتھ اپنے اور پھر ساری نقشہ بناتے ہیں صورتحال پیدا کرتے ہیں تو یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے حکرانوں کو سجاد بیس صاحب پھر آپ کیا دیکھتے ہیں نوازشری بنیز دکھا ہے کہ عدالتوں پر دباؤ ڈال کر مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں دباؤ کی طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ عوامی پریشر ہوتا ہے یا کہ اس بات کی بزاحت کرنے کی ضرورتنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک بات ہے ایک پچھل زمانے میں یہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ ان کے پچھے کوئی اور ہے بتاؤ کون ہے مطلب یہ کہیں کہ فوج فوج کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی اور فوج ان کے بارے برا ترسل لے گی اور نتیجے اتنا اور بتاؤ اور بتاؤ کر دیا کہ لوگوں پر چل گیا کہ اس پہلی کے جواب کیا ہے تو میرے خیال میں اس قسم کی باتوں کا فائدہ نہیں ہے ہر بات کلیر ہے ہر بات واضح ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ انڈرسٹینڈیبل ہے اور اس کے ایک میننگ ہے اس کا پس منظر ہے اور میرے خیال اور اس پر ڈٹ بھی گئے ہیں اور یہ ڈٹ جانا جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پکروں کے بندے کو جیل میں ڈال دیں گے کسی بندے کو فانسی میں رٹکا دیں گے کچھ اور کہ لیں گے آواز کو دبا دیا جائے گا یہ آپ صدام حسین کو یا کذافی کو پھر اور صورتحال ہوتی ہے وہ تو غیر ملکی فوجی آتی ہیں تو وہ یہ کام کرتی ہیں اپنے ملکی فوجی اسی معاملے کے متعلق ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ نواز شیف پارویہ انتہائی شایر مناہ کا بیرونی ملک چلے گئے تو پھر نظام کی تذہیر ہے تو اس میں حکومت کتنی ذمہ دار آپ میں خیال میں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ہمارے جج صاحبان کا بینچ ہے دو ججوں کا ظاہر ہے کہ ان کا بھی اپنا مزاج ہے وہ بھی سسائٹی میں رہتی ہیں ان کا بھی اپنا ایک تذہیہ ہوگا وہ جاتا ہے وہ زمانہ چڑھا گیا تو وہ ان پوری صورتحال سے واضح ہوتے ہیں لیکن میرا خیال میں عدلیہ نے نواز شریف جس کوالیفکیشن کیس میں بھی اتنے واضح اور سخت اور نمائی بیانت نہیں دیئے جتنے اس میں دے رہے ہیں اس میں دے رہے ہیں اور میرا خیال میں شاید اس کی بھی کنٹیبیشن ہو نواز شریف کے مزاج میں کہ جب یہ میرا کیس سنتے ہی نہیں ہے اور مجھے جب گوڑا قرار دیں گے یا مفرور قرار دیں گے اور میرے ساتھ یہ لیگل جنگ لڑیں گے اور میری رستے روکیں گے پاکستان آنے کے تو پھر دیکھیں نا آپ راو نوار تک کو یہ سپریم کورڈ نے کہا کہ آپ آؤ آپ کو کوئی گرفتانی کرے گا ہم آپ کو تحفظ دیں گے اور وہ آیا اس نے سنٹر کیا آپ کسی کے لیے تمام رستے جب بند کریں گے اور یہ ہے کہ کسی شخص کی ایک انٹرنیشنل حصیت بھی ہو دیکھیں نوار سی پاکستان کے وزیراعظم نہیں تھے تین بار وہ ایک پینل اقوامی شخصیت بھی ہے اس فکروں کو میرے دوبارہ سنا جائے غور سے سنا جائے وہ ایک پینل اقوامی شخصیت بھی ہے اسے عالمی رہنمہ ملتے بھی ہیں عالمی ادارے ان پر انحصار بھی کرتے ہیں بے نظیر بھی جب پاکستان میں آئی تھی تو کون کون لوگ پیچھے شامل تھے برطانیہ کے وزارت خارجہ شامل تھی امریکہ کے مضبوط لابیوں شامل تھی کس کس طرح ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں اپنا اصل کرتی ہیں اور کئی بار فیصلہ کرنے والوں کو پسے پشت بھی نہیں ڈالا جا سکتا ہاں پسے اور مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف ایسے الارٹ اپ شروع ہو گیا غصے میں آ کر اس کی مومن بھی کیلکولیٹڈ ہوگی اس نے بھی ملک کے اندر ملک کے بعد اتنے رابطے رکھے ہوگے ایک وزیر آزم صاحب جو سابق وزیر آزم صاحب ان کی تو بات کر دی تو دوسرے شاہد کاکان عباسی صاحب وہ بھی آج انہوں نے بڑے تندوتیز نشتر چلائی ہیں انہوں نے کہا ہم نے کیا ہے چیئرمین کا تقرر کیا تھا اب اس کو بھی کیس بنا دھا پہلے ان کا سوٹ سن لیں پھر اس کے بعد آگے کیوں ہی میں کہا ٹھیک اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو آپ بتائیں نہیں کرپشن نہیں یہ رولز کی ویلیشن میں کہا کون سے رولز کی ویلیشن ہے تو یہ بتانے سے کاسر ہیں میں نے یہ کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے لوگ کیسے لگتے رہے اس کے بعد کیسے لگتے رہے حکومت تو پریسیڈنس پہ چلتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے میں نے اسے یہ کہا آپ مجھے یہ بتا دیں اس حکومت کوئی آدمی لگائے آج تک دیا جائے لیکن جو سرکاری افسر ہے امانداری کے ساتھ نوکری کر کے ریٹائر ہو گیا آج آپ چھ سال کے بعد اس کو نیب کے اندر گسیڑ رہے کس مقصد کے لیے کہ سیاست دانوں کو اندر کیا جائے مشکل تو اس کو بھی آئے گی تکلیم تو اس کو بھی ہوگی خرچہ تو اس کا بھی ہوگا اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس تو میری جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ نیب کے صاحب سے غلط ہے سوائے اپوائنٹمنٹ کے چیئرمن نیب کی تو میں کہہ تھا وہ بھی یہ کیس بنا دیں وہ تو بڑا سیدھا کیس ہے سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ چیئرمن نیب کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے یہ آج یہ تماشاں اس ملک میں لگا ہوا ہے اس تماشے کو ختم نہیں کریں گے یہ ملک نہیں چلے گا یاد نہیں صاحب کچھ کہنے کے ایسا میں دیکھا ان کو ضرور نہیں لیکن وہ نیب کی جو ہماری قیادت ہے نا برو وہ allt کے حالت کے دوسرے میں یہوں سے سا بہتенсاج ا谢谢 tive بھائنٹ من platinum لگ血ورت sandbox 2018 ڈیسی 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 ڈیسیال ایک طرف یہ بات ہے دوسرہ بات ہے کہ پرپرٹ سیکٹر میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پبل کے لیے نہیں کیی جاتے ہیں انٹرنیشنل میں پتہ نہیں کس نے کس کان کان فنڈنگ کی ہوتی ہے آپ نے پہلے بائس خاندان بائس خاندان بائس خاندان کر کے یوب خان کے زمانے میں سارے بھگا دیئے ہماری انڈسٹی اتنی فلٹش کر رہی تھی ہمارے لوگ اتنی آگے جا رہے تھے اب ہمارے ہاں کوئی رہا ہم نے گالی بنا دیا سرمایہ دار کو دوبارہ ایک بیر پیدا ہوئے اس کو دوسرے قسط میں مٹو صاحب نے آکے فارق کر دیا تیسری قسط پھر فارق ہو گئی اب آپ چاہتے کہ ہیں جو لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں چیزیں بناتے ہیں انڈسٹری بناتے ہیں آپ ان کو گھاری بنا کے رکھ دیتے ہیں اس طرح نہ ملک چلتے ہیں نہ آپ کا نظام چلتا ہے تو اس وقت یہ ہی ہے کہ شاہد کاکان عباس نے بڑی بہت سیدی بات کی ہے انہیں کہ میرے سارے فیصلے غلط ہیں فرض کیا اور غلط کیوں ہیں انہوں نے کہا جو اچھا اس سے پہلے اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی تھی ایسے ہوتی تھی نا بعد میں کیسے ہوئی ایسے ہوئی نا کیوں ایسے ہوتی تھی پھر حکومتیں پریسیڈنٹ پر جلتی ہیں کوئی ہر چیز کا لکھی ہوئی کوئی نہیں یہ آپ کی مرضی آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے پھر حکومت میں نے پیسے کھائیں اس میں سے یہ آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب کیوں نہیں اپائنٹ ہوتے اس لیے کہ بیروکرٹ سائن ہی نہیں کرتا کہ آپ کل کھڑا کر دیں گے چھ سال سے بیروڈیر ہو گیا ہے اب اس کو پکڑ آئیں کہ تُو نے یہ فلان سائن کیوں کیے تھے دیکھیں نا کہ اس لیے کہ سیاستدان کو گیرا جائے تو اس طرح تو نہیں کوئی بات بنتی نہ بات چلتی ہے اور ساتھ اس نے کہا کہ اچھا ایک اپائنٹمنٹ میں نے اور بھی کی تھی وہ چیرمن نیپ کی اپائنٹمنٹ تھی اس کا بھی کیس بنا دیا جائے اچھا تو آپ کیا لگتے ہیں کہ مسلم لیگ اتنا سخت سٹانس لے کر تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل تو ابھی پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا لیکن اس بات کا امکان تو پیدا ہو گیا ہے نا کہ حالات جو ہاں ابھی سیدھے نہیں چل رہے ہیں اور اگر حکومت نے یہ کام بھی چھوڑ دیا اداروں پر اجنسیوں پر پھر حکومت جو ہے اپنا اور بھی جو مینڈٹیو اکھو بیٹھے گی صحیح تو اپوزیشن کی پھر تحریک کیا کوئی رنگ لے آرہی ہے کیسے کچھ بھی لاسکتی ہے اپوزیشن بھی ایسے آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں نہیں چھے تبدیلی تو کچھ نہیں پتا لیکن اپوزیشن اگر میدان میں نکلی ہے تو اچھی بہلا انہوں نے ٹھوک بجا لیا ہوگا میں جو بات کر رہا ہوں کہ ٹھوک بچا کے نکلتے ہیں ایسے ایسے نکلتے ہیں الال ٹپ اور جب ٹھوک بچا کے نکلتے ہیں تو اس کے نتائج بھی آتے ہیں اور کم آئیں زیادہ آئیں دیکھئے مفتی فضل اماں نکلے تھے تو نتائج تو نکلے ہیں ان کی عزت بھی بنی ان کی تھاٹ بھی بنے لوگوں نے مانا کہ اس نے بندے لے آئے ہیں یہ جتنا یہ کھل کر آ رہے ہیں سامنے ایسا لگتا ہے جیسے اپوزیشن مینٹلی طور پر ریڈی ہے بلکل جیلو میں جانے کے لئے اس وقت تو ڈیڈی یہ بلکل لگتی ہے بریک پر جانا جی بریک سے جب لاؤڈ کر آئیں گے کچھ اور گفتو بھی کریں گے جس میں فردوش عمیم نکوی ساتھ کو تنقید کی تھی وہ مہنگی پڑھ گی وہ بھی آپ کو سنوائیں گے ٹکا بریک موسیقی موسیقی ناظرین اکسان تحریک انصافی حکومت نے اکسان نظام تعلیم کے نفاظ کے لئے کمیٹیوں بھی بلائیں جہاں پر اجلاس بھی کیے گئے جہاں پر مشافت بھی کی گئی اور یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اکسان نظام تعلیم ہونا چاہیے جس پہ وزیر آسم عمران بھی کافی متحرک نظر آئے وفاقی وزیر شبکت محمود بھی کافی دفعہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں آج سجاد مرسہ بار پر ایک ایسے سیمینار میں موجود ہے جس کا انقاد کیا گیا ہے اکسان نظام تعلیم کے حوالے سے کیا حالے وال تھا اس کا اور جو حکومت نظام لارہی ہے اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اہلی علم کے لئے ہیں اصلاح یہ تنظیمِ اسادزہ کا جلاسہ از بھلی ٹرسٹ کے تعاون کے ساتھ اور ظاہر ہے سارے اہلِ دل لوگ ہیں ان کو فکر یہ تھی کہ یہ جسہ نظام تعلیم کے نام پر کہیں ایک سیکلور نظام تو ہمارے ہاتھ نافذ نہیں کیا جا رہا پوری بیعث ہوئی کہ جدبن کے کون سا ادارہ جہاں صاحب ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور کس طرح ہیمونرزم کے جو اقتار ہیں ان کو ہم اندر سمو رہے ہیں اور کس طرح اور کون کون لوگ ہیں جن کی ہم عدد لے رہے ہیں اور یہ ایک طرح کا سیکلور نظام ہے جو ہم بنا رہے ہیں تو وہ کوئی اس بات پر تشویش تھی کہ اس میں مدرسوں کے نظام کا کیا بنے گا اس کی امسلاح کر رہے ہیں بلکہ میں نے تو یہ پوچھا کہ کیا ہم ویسے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر پیدا کر سکیں گے کیا ہم وہ علماء پیدا کر سکیں جنہیں ہم فقی کہ سکیں فقی عاظم کہ سکیں یہ ایک سا نظام تعلیم کے جب یہ رائج ہوگا بھئی آپ ان کو کمپیوٹرز کھا رہے ہیں آپ ان کو گریلچی پڑھا رہے ہیں وہ پہلے ہی کر رہے ہیں اپنے طلبہ کو بیٹرک بھی کلاتے ہیں ایفے بھی کلاتے ہیں بی اے بھی کلاتے ہیں ایمے بھی کلاتے ہیں تاکہ دنیا داری میں بھی اگر ان کو کوئی نوکری کرنا پڑے تو ان کے پاس سب کچھ کرا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا کیا انٹرسٹ ہے آپ ان کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں آپ ان کی دینی تعلیم کو مضبور سب کانٹیننٹ پہ پہلے جتنے لوگ تھے انگریز کی آنے سے پہلے انہی مدرسوں کے پڑے ہوئے تھے وہ ہر علم حاصل کرتے تھے ریاضی بھی کرتے تھے فلسوا بھی کرتے تھے منتق بھی کرتے تھے سب کچھ وہی سے پڑتے تھے یہ آپ نے انگریز نے آکے کر دی اب آپ ان کو تو بڑا بدلنا چاہتے ہیں ای لیول او لیول آپ سے بدلانی جاتا وہ الگ سے ایک قلعہ گھڑا رہے گا اور ایک نظام قائم رہے گا تو لوگوں نے اس بات پہ پورا اصرار بھی کیا اور اس پہ شکایت بھی کی مزید اس کا احوال جانتے ہیں میرے تعلیم پروفیسر راوچلی لحمد صاحب راوچلی لحمد صاحب وہاں وجود بھی تھے اور نے بہت عمدہ تقریر بھی کی اور لوگوں نے بہت بہت اچھی گفتوں کی اور ہمارے مجیب شامی بھی تھے باقی سارے ان کے لوگ بھی تھے تنظیمِ اسادزہ کے بھی تو راو صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی وہ میرا خیال میں بہت کلیر ہیں اس ماملے کے کریں سلام علیکم راو صاحب علیکم السلام راو صاحب آج بات ہوئی ہے میں ذکر کر رہا تھا اس کا مشترکہ نظامِ تعلیم کے حوالے سے کیا لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں شکل گزار ہوں ٹی وی ٹوڈے کا کہ جو قومی اہمیت کے مسائل کو ہمیشہ اجاگر اپنے وہ کرتے رہتے ہیں اور آج بھی اسی حوالے سے مسلم سجاد میر صاحب خود وہاں شریک تھے اور گفتگوں میں اور اس پروریم کو یہاں ٹی وی پر بھی کبرج دی جا رہی پنیابی طور پر موجودہ حکومت اور پی ٹی آئی کی تجارات وہ یکسہ نظام تعلیم کے حوالے سے طویر ارچے سے غصر کر دیں لیکن یکسہ نظام تعلیم کا تصور اور پسمنظر کیا ہے اس کے بارے میں بہت سے بہمات موجود ہیں یکسہ نظام تعلیم سے پوری دنیا میں مراد قومی نظام تعلیم ٹھیک ہے نیشنل کریم کلنم اور ایک ایسا نیشنل کریم کلنم کہ جو پورے ملک میں بلا امتعال فکری اور تہذیبی اور نظریاتی لحاظ سے ایسی طرح کے فکر اور تہذیب اپنے پروان چاہیے تو اس بنیاد پر یہ یکسہ نظام تعلیم کی بات اپنے بھر دی گئی لیکن اس یکسہ نظام تعلیم میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک کی وجہ دو یکسہ نظام تعلیم تجیر کر دی گئے ایک یکسہ نظام تعلیم ان غریب بچوں کے لیے ہے اور ان پسماندہ طبقات کے لیے ہے کہ جن کا تذکرہ کر کے ہم اپنی تقریروں میں سوز و گزارت پیدا کرتے ہیں اور دوسرا نظام تعلیم اے لیول اور او لیول کا جو اشرافیہ کے لیے ہے کہ جس کے وہ ہم تمام مصائف کا اپنے ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کے لیے تو یہ کہا گیا کہ ہم اپنے گورنٹ سکولوں کے لیے اور پرائیویٹ سکول وہ جو بلکل ایک پسماندہ قسم کے اپنے پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے لیے ہم ایک نصاب تیار کر دیں اور وہ بھی ادھورا کہ پانچھیں جماعت تک جو ہے وہ ہم یکسہ نظام میں تعلیم کریں گے اس کے بعد پھر ہم کلاس اے پرکو اور پھر کلاس ٹین تک اور اس کے بعد کالیج ایڈیوکیشن ہائر سیکنڈری یونیورسٹی ایڈیوکیشن کوئی تصور موجود نہیں ہے ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ نے یکسہ نظام تعلیم کرنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے دو پلڑوں میں سے اگر ایک پلڑا ہی غائب ہے وہ یکسہ نظام تعلیم نہیں لکھتا بلکہ وہ ڈیویئن جو اشرافیہ میں اور غریب طبقات میں ہے وہ ڈیویئن اور زیادہ ری انفرسٹی اور دوسرا جو جو مستر اور مولوی کی جو خلید کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ایک خاص قسم کے اداروں میں جن کی کتابیں جن کا نصاب جن کا طریقہ امتحان سوڑے کا پورا ریسٹر نائز ہے بہت نسل بھی یہاں پروان ٹیرے گی تو اسے وہ ڈیوائیڈ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی تو اس بنیاد پر ہمارا نکسہ نظر یہ ہے کہ یکسہ نظام تعلیم کرنا ہے تو وہ واقعی یکسہ ہوئی اور جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر تمام کو اپنے انہوں نے اردو ذریعہ تعلیم کا اپنے فیصلہ کیا ہے پانچنی جمعہ تک لیکن کوئی سراحت نہیں ہے کہ کلاس ٹین تک بعد میں بھی چلیں گے ہر میں وہاں یہ کہا گیا کہ ون اپ ڈو آفیشل لینگویج اور انگلیس بھی آفیشل لینگویج تو فر دیر میتر یہ کنفیویجن کا اپنے اپنے رکھا گیا ہے ٹھیک بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ تمام چیزیں بجک وقت نافذ نہیں کر سکتے اور تعلیم میں نافذ نہیں کی رہا سکتے تو آپ سم سے کم پورا رول میپ دے گئے ٹھیک بات کہ ہم نے پندرہ سال میں یہ کرنا ہے دف سال میں یہ کرنا ہے پانچ سال میں یہ کرنا ہے اور ابھی ابھی فوری طور پر یہ کرنا ہے ٹھیک بات تاکہ یہ ابحام دور ہو اور پیرنٹس بچے سکول کی انتظامیاں اور مختلف جو ادارے اورگنیزیشنز ہیں جو بلکل کلیئر ہوں کہ یہ روڈ میپ ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جی راو صاحب جی بہت بہربانی ہے آپ کی بہت تفصیل مختلف انداز میں بہت تفصیل کے ساتھ بلکہ دونوں تیزے کٹھی کر کے انہوں نے ایسے بیان کر دیا بھئی ایک طرف ای لیول او لیول ہے ایک طرف یہ غریب طلبہ کو اور ان کو مدرسوں کے ساتھ بلا کے کڑمٹ کر رہے ہیں تو کیا اردو پڑھا رہے ہیں ان کو انگریزی پڑھا رہے ہیں ان کو دو کلاسی طرح پیدا کر دی آپ نے دیکھیں نا یہ اس ملک میں نہیں تھی اگر آپ اب ایک بات تو ہے کہ اگر آپ اس لیے لوگ میٹرک اور ایف اے کی طرف آتے ہیں ہمیں ایمیٹرک اور ایف اے کا سٹینڈر بہتر کرنا ہوگا ستی بات تو یہ ہے آگا خان بورڈ بنا تھا ہم نے شور مچا دیا کہ آپ نے سیکرورز کو دے دیا اور بھائی آپ اپنا بورڈ بناو نا یار صحیح اور اس بورڈ کو اس کے مارڈل سے زیارہ بہتر کرو صحیح آپ کو جی ہم پرائیوٹ بورڈ بھی بناتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں اور آپ زور لگا لو کہ اس میں جو تعلیم زیافتہ ہوگا نظر آئے گا کہ یہ فلاں بورڈ سے پڑا ہوا ہے آپ وہ بھی نہیں کرتے جب تک آپ اپنے ہاں اپنے نظام کو بہتر نہیں کریں گے یہ باتیں ہوتی رہیں گی اور جن کے پاس پیسے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو ادھر پڑھاتے رہیں گے پڑھے بھئی ہم نہیں روکتے میں تجھے کہتا ہم نہیں روکتے لیکن ان کی نوکلیاں پھر باہر ہی ہوں کوئی حرچ نہیں کچھ پاکستانی باہر جا کے نوکلیاں کر لیں کچھ بوجھ کم ہی ہوگا ہمارے ملک پر یہ صرف باتیں ہیں کہ کوئی اس کا implement بھی ہوگا implement ہوگا تو اور پرابم پر پیدا ہوں گے پھر وہی جو آبالی بات ہے کہ وہ دو دویویجن میں تو آپ خود تقسیل کریں ابھی تو نارے لگا رہے ہیں جی نارے لگا رہے ہیں اور شفقد محمود صاحب جو ہے نا بہت وہ اپنے بھلے آدمی ہیں دیکھنے یہ ساری باریکیاں جو ہیں ان کے بس کی نہیں ہیں صحیح ہمیں اگلی طوپک کی جانے پڑھنا ہے پھر دوش شمیم نکری صاحب انہیں صدیفہ دے دیا ان کو ایک تقریر انہیں کی تھی وہ ملے لگتا ہے مہنگی پڑھ گیا ان کا صورٹ ہے جی صورٹ پلے کیجئے گا پڑیوسر صاحب آئی ایم نوٹ کنسنڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو اس شہر کے اندر گیس کی ڈیلیوری صحیح نہیں ہے اور یہ میں شہر مچاؤں گا وزیر آدم صاحب بھی سنیں عمر ایوب صاحب بھی سنیں ندیم بابر صاحب بھی سنیں ان کو شرم بھی دلاؤں گا اور یہ ہی کہوں گا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے دو سال گزر گئے اب یہ شرم ہوتی ہے گلے پڑ گئی ہے اور اگر آغاز میں وزیر آدم کا لفع استعمالہ کیا ہوتا تو عمر ایوب تک جان بکش ہو جاتی لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان یہ بات برداشت نہیں کرتے جا پہلے کہہ دیتے کہ جان کی امان پاؤتو انہوں نے اسی وقت استیفہ دے دیا تھا اور وہ استیفہ موجود تھا اور ابھی گورنمنٹ نے کہا کہ وزیراعظم نے شاید وہ استیفہ قبول نہیں کیا میرا خیال میں وہ کراچی کے چونکہ ذمہ داری ہے ان کے پاس تو وہ چاہتے ہیں کہ وزیراعظم سے کہیں کہ استیفہ نہ ہی قبول کرو اس پر اتنا ہی دباؤ کافی ہے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ تحریک انصاب کے صرف ڈھائی آدمی تھے یہ ایک آرف الوی جو صدر ہوگے دوسرا نجیب حرون جس نے غصے میں آکستیفہ دے دیا کہ آپ کوئی کام تو لیتے نہیں اب بحرال کچھ کام لے ہیں آپ نہیں لگتا امیر صاحب کے قووت برداشت نہیں ہے اگر انہیں آئینہ ان کو دکھایا تو برا معن کے لئے تو وہی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر کوئی اڑا آدھا میں کہتا تھا یہ ہمارے فردوس شمیم نکوی ہیں باقی لوگ تو پتہ نہیں وادہ وادہ شاڑہ حچاڑہ کیا فیصل وابدہ مالی زیادی بردار کہ کہاں سے آئیں کجھے تو پتہ نہیں ہے جانتے نہیں ہے حبیب خاندان سے تعلق ہے ان کا تو انہوں نے جذبات میں ایک بات کہ دی ہے فررت ہے جذبات میں جذبات میں یا جوش ہے خطابت میں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس کو کمر کریں لیکن اگر پہل تو عمران خان کو بنانا پڑیا کیونکہ انہوں نے عمران خان کا بھی نام لیا ہے جس تو بہت بڑا گناہ ہے پی ٹی آئی میں عمران خان کے پہل زام لگانا کہ تمہیں شرم آتی کی نہیں آتی تو بہتا اللہ بہتر کرے جو ان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بہتر ہو ٹویٹر پہ انہوں نے اپنے بیان پر معافی نامہ بھی بھی جائے میں لگتا وہ خان صاحب نے دیکھا نہیں ہے مگر وہ معافی نامہ صرف وہ ہوا کی نظر ہی ہو گیا صرف وہ سوشل میڈیا کی نظر ہی ہو گیا پتہ نہیں آگا اگر کوئی بیچ میں پڑ جائیں اور کچھ بات ہو جائے گی تو بچ پچاؤ ہو جائے کیونکہ یہ وہاں اپوزشن کی جو ہے معاملات ہیں اسیمیڈی میں انہیں وہ اس جیسے ہی آدمی کو چلا سکتا ہے چلا دینا چاہیے نہیں وہاں آدات پیدا ہوں ایسے سیادمی صاحب سٹیل مل ملازمین کو گولن ہینڈ چیک ہے وہ بڑھا دیا گیا ان کو دے دیا گیا ان کے منصوری دے دیگی ہے پراپر طور پر اربوں روپیار دے دیا گیا کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سٹیل مل ملازمین کے لیے بڑے عرصے سے یہ معاملہ لٹک رہا تھا آپ نے یہ کیا کہ ہر سال ان کو تنہائیں دینے کی وجہ باپ نے کہا کہ آپ کو فارغ کرتے ہیں فارغ کرتے ہیں تو اس کے لیے گورڈن ہینڈ شیک دینا پڑتا ہے وہ دے کے جب فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے سٹیل مل کا وہ کسی کو بیچیں گے اس کا دھانچہ بیچیں گے اس کے کھڑے ہوئے جو تباہ حال چیزیں وہ کیا کریں گے کیا سندھ گورنمنٹ کرتی ہے جو زمین ہماری ہے ان کی نظریں اس پر ہے کہ اس پر ملک ریاض سے مل کر گویا مل کر گویا ہم اس پر کوئی نیری بیلڈنگیں ہمارت انتیاک کریں اچھا اس معاملے میں سندھ گورنمنٹ عجیب باتیں کرتی ہے دو جزیروں کے بارے میں فیڈر گورنمنٹ چھوکت عزیز کے زمانے پہلے پروگرم بناتا ہے ایک جزیرے کا کہ جہاں ایک مارڈن سٹی ہائی رائز بیلڈنگ اور یہ کہ انٹرنیشن بنایا جائے گا اور سندھ گورنمنٹ نے کہا نہیں یہ ہماری زمین ہم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے اب بٹو صاحب نے سی ویو پہ یعنی سمندر کے کنارے فلیٹ کے فلیٹ بنا دیئے تھے جو اب کھندر بنے ہوئے بہت خراب بنائے تھے اور کسینو بنا دیا تھا کیا تھا بیروت وہ جڑا ہے وہاں کے لوگ آئیں گے یہاں اتریں گے اور یہاں رنگ رنگیاں مانائیں گے یا اشیاں کریں گے چلے جائیں گے وہ تو اللہ نے پاکستان پر کرم کیا یہ نہیں ہوا لیکن اس وقت کوئی نہیں بولا کہ بٹو صاحب یہ سرزمین کو کہاں بیچ رہے ہیں آپ کن کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں لبنان کے لٹیروں کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں رنگ لیڈیوں کے لیے ہی جگہ وہ کسینو کو بعد میں پتا نہیں کیا کسی آرٹ گیلری میں یا کس میں کنورٹ کیا گیا کچھ دستہ بھی نہیں جانے کا ہم اس کھنڈر کو دیکھنے جایا کرتے تھے کبھی کبھی سمندر کنارے کھاڑا تھا اور وہ جو بلڈنگیں بنائی تھی اس میں یہ بھی خیال نہیں کیا گیا کہ اس پہ سمندر کی ہوایں اس پہ اثر ترونے ڈالیں گی چلانچہ کچھ لوگوں نے گلیز ٹائل لگا کے انہوں نے ہواوں سے بچت کر لی اور کچھ لوگوں نے فلیٹس کا یہ بھی حال تھا ہم نے جائزائیں لیا ڈر 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 مکا دیے تین تین چار چار منزل کے فلیٹ اور بلانے کی نہیں بٹو صاحب نے اپنی طرف سے یہ کیا تھا تو شہر آباد کرنا اور کسی خاص مقصد کیلئے کرنا اور یہ شہر کی سہولت کیلئے ہوتا ہے ایک پورا علاقہ فیز ایٹ کا پورا علاقہ سمندر سے اس کو واقظار کرایا ہے سمندر مطلب سمندر پانی تھا وہاں وہاں مٹی ڈال کے اس کو زمین بنایا گیا ہے اور وہاں ہائی رائز بیلڈنگ بن رہی ہے اور وہ طریقہ جو بات تھی اس سے بانے کہ کور کمانڈر نے ان کا اعلان کیا تو شہر مریشیا کی کسی پارٹی کے سار ملکار وہ کتنا بنا کیسے ملے ہیں یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا سکتا جاتے ہیں تو جاڑی ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ پلاننگ ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ شہر جوانا بہتر ہو اور خوبصورت بہتر ہوتا ہے سب آپ کیا دیکھتے ہیں 49% اگر ملازمین ہیں انہیں سرب پینسٹر کروڑ گروڑڈ ہیں تو پھر کیا یہ پرائیوٹیزیشن کی طرف چل جائیں گے یہ تو پرائیوٹیزیشن ہی ہے آپ ان کو فارق کر دیں گے عصد عمر بڑے ایکٹیو نظر آئے تھے ہاں ہاں آپ ان کو فارق کر دیں گے فارق کرنے کے بعد آپ ان پر ترخاؤں کا بوجھ آپ پر رہے گا نہیں نہیں دے گا پھر آپ کیا کریں گے نئی پارٹی کو کہیں گے آپ پر کوئی بوجھ نہیں آؤ سنبھال لو کس کو لے کر آئیں گے پیسے تھی تو کمال چودی افتخار کا ہے انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے اکی سرب میں بیچی تھی سٹیل بل وہ بھی کمال ہے شوکت عزیز کی اس نے کہا کہ یہ تو اتنے پیسوں کی تو یہ نہیں ہے اور وہ ختم ہو گیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہر سال اس کا جو ہمیں تعبان دینا پڑتا ہے وہ تو دینا پڑا نہ پڑا ہے سعی ہے ہمیں بریک پر جانا ہے بریک سے جب لارڈ کر آئیں گے تو بڑے اہم ایشوز ہیں اس پر گفتگو کرنی ہے آپ کا پوائنٹ آف یو لینا ہے ٹیک اپ ریک شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد پاپری مسجد کو شہید کرنے والوں کو آج بری کر دیا گیا سجادمی صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ صرف موڈی نہیں ہندتوہ بلکہ ان کی کوٹ بھی مجھے ہندتوہ سوچ کیے خاصی نہیں لگتی آپ کو لیکن وہ تو فیصلہ سناتے ہیں انہوں نے کہا تھا پچھلی بار جب انہوں نے مسجد کے حدام کے بعد اس کی زمین کے فیصلے کرتے کرتے کئی سہا لگا دیئے تھے پھر انہوں نے ہندووں کو دے دی اور کہا مسلمانوں کو کہیں اور جگہ تھی دوں مسجد انہوں نے ہندوستان نے پڑی جگہ پڑی ہے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں اور اب وہ ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اتنے سال کے بعد جو گفتار تھے اور گفتاری کی وجہ سے گفتار تو انہوں نے بیل پہ تھے ان کو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا ایک بلوہ ہوا تھا ہنگامہ ہوا تھا وہ سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کیا پتہ نہیں ان میں سے یہ لوگ تھے کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے سب کو بری کر دیا خیال یہی تھا لیکن بہت اچھا فکرہ کہا ہے ہمارے اس نے رمیش کمار نے ان کا سنانت نہیں فکر بھی ان کی زبانی رمیش کمار سربراہ ہندو کونسل پاکستان کے میں نے یہ بات کی ہے کہ ایک پاکستان کی سپریم کورٹ ہے جو مائنارٹی رائٹس کے اوپر 19 جون 2014 کی میرے آرگیومیٹس کے اوپر ججمنٹ دیتی ہے اور دوسری ایک طرف ادھر سپریم کورٹ ہے جو اللہ کا گھر مٹا کے بھگوان کا گھر بنانا جا رہی ہے میں خود رامائن کا فالور ہوں شرمت بھگوان گیتہ کا فالور ہوں مگر سچا فالور ہوں ڈھونگی فالور نہیں ہوں کہ جو یہ کہیں کہ اللہ کا کسی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے غلط بنی صحیح بنی مگر آپ جو بھی اس کو کہیں جب ایک اللہ کا گھر بنا ہوا ہے تو گیسچر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اب اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہم ساتھ میں کوئی بھگوان کا گھر بنا لیتے ہیں بہت سارے ہیں بڑا کمال کا فکرہ کہا ہم نے کہا کہ آپ اللہ کا گھر گرا کے وہاں بھگوان کا گھر نہیں بنا سکتے اور تمام مذہب اپنے 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 خداوں کو مانتے ہیں میں پوچھتے ہیں تو نہیں کہا سکتا وہ تو لفظ ہمیں سوٹ نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ اس کی اس طرح توہین کرنا مذہبی عبادت گاؤں کی یہ کچھ زیب نہیں دیتا جی اور یہ آج سے وہ مسجد نہیں تھی یہ برسوں سے صدیوں سے مسجد چلی آری تھی اور اب ان کو کچھ تاریخ دان ان کے ملے ہیں کہ انہوں نے کچھ کہا یہ ہندوستان کے جو سیکٹر چہرہ تھا اس کو مس کرنے کے مقاطف ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہندوستان مسلسلہ سے کام کر رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے خاص طور پر خلاف ہوتے ہیں اور یہ عرب ریاستیں جو ہے نا وہ نہیں کھولتی ہیں پاکستان کا یہ شخص جو کہ ہندو کانسل کا چیرمین ہے اس نے کتنے کھل کے بات کی اور کوئی اس نے لگی رپٹی نہیں کہی ہے اور یہ جو بھی رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہاں مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں پوائنٹ او گلیتے ہیں پی جمیر صاحب کا ہمارے ساتھ ٹیلپن آنٹ پر پانچھ ہوتے ہیں پی جمیر صاحب جی السلام علیکم پی جمیر صاحب کیسے ہیں آپ پی جمیر صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ بتاؤ ٹھیک ہو خیریہ سے ہو آپ آل کوٹ آل کوٹ آچھا ہم بات کر رہے ہیں یہ بابری مسجد کے لوگوں کو چھوڑ دیا نونے اب ہمارے بڑے کا فکرہ کہا ہے ہمارے رمیش کمار نے کہ اللہ کے گھر کو مصبار کر کے وہاں بھگوان کا گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کے کیا کرنا چاہتے ہیں تو بڑا خوبصورت میں نے ہمیشہ ایک میرے اپینین ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو اچھے اور برے لوگ ہر دور میں ہر صدی میں ہر سنچری میں بنے ہیں ٹھیک ہے ہندو اور مسلمان اور سکھ ہمیشہ اور عیسائی بھی یہ اکھٹھے رہے ہیں فور سنچریز اب انفورشنٹلی ریڈکلیزم آ گیا ہے ہندوزم میں مسلم میں بھی ریڈکلیزم لیکن یہ جو آپ نے دیکھا ہے جو اپری مسجد کا جو ایک سانیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو انڈین ہائی کورٹس ہیں یا انڈین کورٹس ہیں اب سوچ سے میں کہوں گا کہ انہوں نے ڈیموکرسی اور رائکیسنس اور جسٹس پہ ایک بہت بڑا ایک تماشہ مارا ہے جس کی اور اس کے پیچھے یہ ریسائز ہے یہ ان کو پورے کو ریپریزنٹ نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہندوستان میں خود ان کو گالیاں پڑھتی ہیں ہندوستان ایک اچھا ملک ہے اچھے لوگ ہیں لیکن میں نے جیسے کہا کہ اچھے بورے ہر جگہ ہوتے ہیں یہ جو ٹولہ آیا ہے اس ٹولے نے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا موپوری دنیا میں کالا کر دیا یہ یہ وہ انسان نہیں ہے کہ جو برداش کرنا سیکھے اور برداش کروائیں یہ اکسٹریمززز ہیں یہ ٹیروریسٹز ہیں ان دیگاپ اپولکیشنز میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چلیں بابری مانسیف کا کر لیا اوکے لیکن انہوں نے جو میسج دیا ہے پوری دنیا کو یہ جیسے رمیش بھی بات کر رہے ہیں کہ خدا کا گھر آپ توڑ کے اپنا گھر بنا لو او بھائی اس میں کیا فرق ہے مجھے بتا دو مجھے بتا دو تو یہ لوگوں کو اپیس کرنا چاہتے ہیں یہ اتنیسٹی اتنیک کلنزنگ پر جا رہے ہیں اور ایکسٹریمزم پر جا رہے ہیں ٹھیک بار میں سمجھتا ہوں کہ آج کانو جی کے ایک کا بڑا اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بغیرتی کا فیصلہ ہاں انڈین کوٹس نے دیا ہے لیکن on the pressure of RSS ٹھیک بار جو بائیڈن والی بار اچھا میں دوسری بات آپ سے پوچھتی یا جو بائیڈن کیا اس کی پریس بریفنگ سنی آپ کانفس پہلا موبائی سا ہوئی تھی کیا لگا آپ کو جی دیکھیں جی یہ پولیٹیکل پینٹرنگ ہو کی لیکن یاد رکھیں ٹرم پیشلا الیکشن یہ ہارا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر بہت بڑا flaw ہے کہ وہاں انڈیریکٹ ایلیکشنز ہوتے ہیں ڈیریکٹ ایلیکشنز نہیں ہے ڈیریکٹ ایلیکشنز میں پہلی ریٹھیر کی تھی انڈیریکٹ کے اندر یہاں یہ ٹرمپ آ گیا اب question is کہ ٹرمپ نے جو کارڈ لیا ہے وہ وہی لیا ہے بڑا strong hardliner امریکن کارڈ میں دیوار بنا دوں گا میں یہ کر دوں گا باہر کے جو بزنسز ہیں چائنہ سے میں واپس ادھر لیا ہوں گا اسے اپنی جو انٹرپرنوز ہیں ان کو بھی کافی کجول کیا ہے اور یہاں کرو اب تمہیں انسینٹرز بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہے اس الیکشنز کے پہلے یہ جو آگے جو پینڈیمک شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد چائنہ کو آپ کنزیومر مارکٹ سے کیسے اڑا دیتے ہو کیونکہ اس وقت چائنہ کی ایک پریزنس نہیں ہے مارکٹ کے اندر بکوز آپ کے پاس کچھ نہیں آرہے بکوز آہ اس پینڈیمک تو امریکہ نے یہ بھی ایک چال کھیلی بھی ہے لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹیز یہ ہیں ان کے لوگوں کو یورپ میں اور باقی ممالک کے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے ایرلائنز ان کو ان کو کیری نہیں کر رہی ان کو یورپ نے ٹوٹل بین کر دی ہے وہ پانی آسکتے ہیں امریکنز افکوز ڈبلیمیٹس کے علاوہ سو جو ٹرمپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹرانگ گراؤنڈ بریٹ کر رہا ہے اور یہ سٹرانگ گراؤنڈ جو ہے یہ ایک جب پریمریز ہوں گے اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کتنے پانی ہوئے میں لیکن ٹھیک بات بہت شکریہ پی جمیر صاحب بہت کنکلورڈنگ ریمارٹس کی ضرورت نہیں بہت کلیر لی انہوں نے بات کر دی ہے اور آج ہم نے نواز شیف سے لے کر ٹرمپ تک ہر آنے کو دیکھ لی ہے اللہ کہہ پاکستان کے لیے بہتر خیر کو بلکل آمین الہی آمین اس کے ساتھ ہی پریرگینت کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ آپ نے میز پان جب وعد باکر کو دیجی کا اجازت اللہ نے کے بعد